اوپن مارکٹ میں چینی چھتر سے اٹھتر روپے فی کلو گرام ہو گئی سرکاری نرخ نامے میں چینی کی ہول سیر قیمت اٹھاون پر چون ساٹھ روپے فی کلو گرام یوٹلیٹی سٹورز نے بھی قیمت چھتر روپے کر دی چینی کی قیمت میں ایک قیمہ کے دوران شہ روپے کا اضافہ ہوا مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن نے تین سو سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مختلف اشیاء کی قیمتوں میں ایک سے پین سٹھ روپے تک کا اضافہ کیا گیا گھی، کوکنگ آئل، مسالہ جار، ٹوٹ پیس، چیمپو، سابون سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہو گئیں غریب عوام کے لیے سستی میٹرو بس کی موجے ختم پنجاب حکومت نے میٹرو بس کے قرائے بڑھا دیئے میٹرو بس کا قرائے بیس روپے سے بڑھا کر تیس روپے کر دیا گیا پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد کیبینٹ ونگ نے نوٹیسکیشن جاری کر دیا قرائے بلکم واپس ہونے چاہے بیس روپے جو ہے وہ میں ایک حال سے معقول ہے آنے جانے اگر دو سے تین چکر اگر اس کے لگ جائیں تو میرے خیال سے اس کی جو سیلری ہے پندرہ ہزار بندی ہے یہ بیس ہزار بندی ہے تو وہ اس کا کام تمام ہو چکا حکومت سادہ روٹے کی قیمت بھی دس روپے مقرر کرے متحدہ نان بائی اسوسییشن کا سادہ روٹے کی قیمت میں بھی اضافے کا مطالبہ بس صورت دیگر انتیس اگس کے بعد پنجاب بھر میں شٹر ڈاؤن ہٹار کی جائے گی نان بائی اسوسییشن کی دھمکی کہتے ہیں مہنگائی میں اضافے کے باعث تندور مالکان مالی طور پر مفلود ہو چکے ہیں لیک سٹی کے زیرے احتمام لمز کے ہنے ہاتھ طلبہ کے لیے سکولرشپ دینے کی تقریب چیرمن لیک سٹی جاوید اقبال سی ایو لیک سٹی گوہر اجاز وائس چانسلر لمز یونیورسٹی ارشد احمد دکٹر کامران اشتر اور دکٹر شاہد مسود صلید دیگر نے شرکت کی تقریب میں چیرمن لیک سٹی نے دو کروڑ کا چیک لمز انتظامیہ کو دیا حکومت کا ٹیچنگ ہسپتالوں کی نچکاری کا آرڈیننس لانے کا پیسلا وزیر قانون کی سیکیٹری سپیشلائز ہیلس کو آرڈیننس کے نفاث کے لیے سمحری تیار کرنے کی ہدایت ٹیچنگ ہسپتالوں کو خود مختاری کے نام پر پرائیوٹ ترس پر چلایا جائے گا درامدی اشیاء بیشنے والے تاجران ہوشیار خبردار جکم ستمبر سے درامدی سامان کے ڈیوٹی پیڈ ڈاکومنٹس کی چیکن ہوگی ایف بی آر حکام کے مطابق درامدی سامان کے ڈاکومنٹس چیک کرنے کا مقصد سمگلنگ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے ایف بی آر ریٹیلر کی بجائے ایمپورٹر سے ڈاکومنٹس طلب کرے شاہ آلم مارکی کے تاجران نے تحفظات کا ازہار کر دیا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی نے حکومتی پالیسیوں کی دھجیاں اڑا دی سرکاری اخراجات پر چیف آبیٹنگ آفیسر کی نیجیت فلم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا اکبر ناصر خان کی فلم کی سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی تشیر سرکاری سوشل میڈیا ٹیم کے ممبر پرائیوٹ فلم کو پروموٹ کرنے میں لگ گئے ایک طرف پنجاب حکومت کی کفایت شعاری مہم دوسری جانب صوبائی اداروں کی شاہ خرچیاں آئی جیف آتھارٹی نے مقلی منصوبوں کی تعمیر پروجیکٹ آلاؤنس بڑھا دیا پروجیکٹ آلاؤنس سالانہ 20 سے 40 کروڑ روپے کر دیا گیا پینڈی بورڈ نے اضافی پروجیکٹ آلاؤنس پر احترازات اٹھا دیئے پنجاب پولس کا بھی اب ہوگا احتساب پنجز کہاں کہاں خرچ ہوئے اور کس کس کو نوازا گیا آئی جی پنجاب نے ششماہی انٹرنل آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا تمام اسلامیں آڈیٹرز کی ٹیمیں تشکیل دی دی گئیں ٹیمیں تمام اخراجات اور فنڈز کی صورتحال کا جائزہ لیں گی ٹریفک انجینئرنگ پلیننگ ایجنسی مسلسل تقنیقی اور معاشی تنظلی کا شکار مارکٹ بیس ٹریفک انجینئرز اور پلینرز ہونے کے باوجود شہر کے ٹریفک کا ٹھوس حل تجویز کرنے میں ناکام ماضی میں فنڈز بغیر منظوری کے استعمال ہوئے ڈی جی ایل ڈی اے عثمان معظم نے ٹیپا کی استعدادکار پر متعدد سوال اٹھا دیے مہکمائی لوکل گورنمنٹ اور میٹرو پولیٹن لہور آمنے سامنے پینے کے سافت پانی کی پراہمی کا خواف شرمین دائتہ بھی نہ ہو سکا مہکمائی لوکل گورنمنٹ کے 77 وارٹر فیلٹریشن پلانٹس بند 110 فیلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری واسہ نے لے لی مہکمائی لوکل گورنمنٹ نے 2014 میں 43 کروڑ کی لاغت سے 187 وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے 77 پلانٹس لا بارس متعلقہ مہک میں ایک پیچ پر نہ آ سکے لہور میں سموک کے خطرات برقرار مہکمائی محولیات نے فیضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے حکمت اعملی تیار کر لی دھوان چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف آپریشن کے لیے بارلنگ جاری 21 ستمبر کے بعد پرانی تیکنالوجی دھوان چھوڑنے والے بھٹے بند کر دیے جائیں گے اکتوبر سے دیتمبر تک بھٹے بند رکھے جائیں گے وزیرے ریلوے نے نئی ٹرینیں چلا کر پرانی ٹرینوں کو پراموش کر دیا وزیرہ باد اور نارو باد سے لہور کی ٹرینوں کی کھوچز کم کر دی گئیں مسافر ٹرینوں کی چھتوں اور انجلز پر سوار ہو کر سفر کرنے پر مجبور خطرناک سفر میں خواتین اور بچے بھی شامل ٹرینوں میں مسافروں کی اب تر صورتحال کی پوٹج سٹی پوڈی ٹو نے حاصل کر دی گرین ٹاؤن اور پیروزپور روڈ پر ٹریفک ہاتھ سے یہاں بیوی سمیت چار اپراد جانبہاق پانچ زخمی ہو گئے پیروزپور روڈ پر ہاتھ سا تیز رفتار مزدیکی بریک پیر ہونے کے باعث پیش آیا جبکہ گرین ٹاؤن میں میاں بیوی کو ٹکر مار کر عبدی نیند سلا دیا لیگی رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ سابق ایمینے ازر قیوم اور مدسر قیوم ناہرہ بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے اجوا پلازا بل مقابل سینٹرل جیر گجرامارہ کا ریکارڈ طلب دونوں رہنماؤں کی اہلیہ اور بچوں کے نام جائیداد کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا پیراغون سٹی کیس خوجہ برادران احتساب عدالت پیش رہنماؤں کے استقبال کے لیے لیگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی پیراغون سٹی کیس میں ریفرنس کی نکول نہ ہونے پر پردے جھرم آئیت نہ ہو سکی سماد چاہ ستمبر تک ملتوی آہا چیما کے ریفرنس کی سماد تین ستمبر جبکہ لہور پارکنگ کیس کی سماد دس ستمبر تک ملتوی ساؤپ پانی کیس میں وسیم اجمل اور دیگر کے ریفرنس کی سماد تین ستمبر تک ملتوی کر دی گئے مسلم لیگنون کے رہنماؤں رانہ سناؤلا سے کیم جیل میں اہل خانہ کی ملاقات رانہ سناؤلا کی اہلیہ نبیلہ سنہ اور بیٹی اکرا نے جیل میں رانہ سناؤلا سے ملاقات کی مسلم لیگنون کے ارمان پر پانی پھر گیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلوایا گیا ہے صدر مسلم لیگنون نیا شہباز شریف کا تیبی موائنہ کمر اور ٹانگوں میں مسلسل درد کی قیفیت ڈاکٹرز نے دس دن کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا شہباز شریف کو جوامعزادی تطریق کے دوران دھکم پیل میں کمر پر چھوٹ لگی تھی دو ہفتوں بعد دوبارہ موائنہ ہوگا ارفہ کرین ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ ایک اور آئی ٹی پارک بنانے اور ٹوریزم ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ وزیعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کی کارکردگی مختلف پروگرامز پر پیش شاپ کا جائزہ لیا گیا وزیعالہ کا کہنا تھا کہ ہر شعبے میں آئی ٹی کے فروغ سے آسانیاں پیدا ہوگی آئی ٹی کے ذریعے پرسودہ نظام کو جندت دی جائے گی ای گورننس اور ای سرویس ڈیلیوری وقت کی ضرورت ہے تحریک انصاف کی گورننگ باڈی کا اجلاس وزیعالہ پنجاب اسمان بزدار کی دیشرکت پارٹی اہدداروں کی جانے سے افسر شاہی کے روئے کے خلاف شکایات وزیعالہ بولے افسر شاہی کو اہدداروں کی عزت اور ان کے جائز کام کرنے کا پابند بنایا جائے گا گورنن پنجاب کی پی ٹی آئی رہنمہ عرفان آرک کے گھر آمد چودری محمد سرور کہتے ہیں بھارت کو کلیر میسج دے دیا ہے کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں کمی نہیں آئی بولے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے مسلم لیگ نون مارڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاب سدارت لیگی رہنمہ پرویز ملک اور فوجہ امران عزیر نے کی لیگی رہنمہوں کا جرد پارٹی تنظیم سازی مکمل کرنے کا اعلان اجلاب سے وحید علم خان سمید اللہ خان سید توصیف شاہ اور سید محمد عظمت سمید دیگر کی شرکت وزیراعلا پنجاب تردار عثمان بزدار کی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی وزیراعلا نے داتا دربار میں شکایٹ ڈیسک اور پرس ایڈ ڈیسک کا افتتاح بھی کیا اور پاکستان پلاسٹک انڈسٹری شاپنگ بیکس اسوسییشن کا ہنگام اجلاب شاپنگ بیکس پر پابندی کے حکومتی فیصلی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا اہدے داران کہتے ہیں شاپنگ بیکس پر پابندی سے لاکھوں افراد بے روزگار ہوں گے حکومت روزگار دیلی کی بجائے چھین رہی ہے بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی دنگل کا بگل بچ گیا لہور چیمبر انتخابات کے سلسلے میں پیا فاؤنڈرز الائنس کا گلبرگ میں بڑا شو امیدواروں کی تعارفی ذکریب میں شہر بھر کے معروف تاجی رہانماؤں کی شرکت سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹر فیصل مسود کی جاد میں تازیتی ریفرنس مکررین نے ڈاکٹر فیصل مسود کی شعبہ ایتر میں گران قدر خدمات پر روشنی ڈالی بی سی جو ایچ ایس نے ڈاکٹر فیصل کے نام سے منصوب انڈر گریجویٹ اور پوس گریجویٹ سکولرشپس کا اعلان کر دیا پی ایچ اے اور پریس کلپ کے اشتراک سے صحافی کالونی میں شجرکاری مہم کا آغاز شیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا جو کہ ڈی جی ایل ڈی اے عثمان موظم نے ازمیر ٹاؤن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا شالہ مار ہسپتال میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز چیف آپریٹنگ آفیسر کرنل تنبیر رانہ ڈیپٹی میڈیکل ڈائریکٹر علی زاہد سمیت دیگر کی شرکت ادھر بینکنگ ادارت نمبر ایک میں جج ساہر سابیر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا کلچرل جرنلسٹ پاؤنڈیشن آف پاکستان کی تحت پلاک میں آزادی شو بیگم گورنر پنویز سرور کی خصوصی شرکت ملوکارا ہمیرہ ارشت رنم ناز اور شیر میادات سمیت دیگر نے آواز کا جادو جگایا پروین سرور کہتی ہیں مشرقی روایات کو برقرار رکھنا ہے پی سی بی پری سیزن کیمپ شروع بورڈ نے بیت کھراریوں آبید علی، اسرد شفیق، ازھر علی، حاری سوہیل، حسن علی، امام الحق محمد رزوان، سرفراز احمد سمیت دیگر کو طلب کیا فیزیکل فٹنس ٹیسٹ ہوں گے بابر آزم، فخر زمان، اماد وسی، محمد عباد، محمد آمیر کو کاؤنٹی سیزن کے باعث شوٹ مل گئے اور نیشنل جونئر سکوز چیمپینشپ کے مقابلے حماد خان، محمد فراز، حارس قاسم اور زہیر شاہد نے پہلے راؤن کے لیے کالیفائی کر لیا چیمپینشپ کے پہلے راؤن کا آغاز 21 اگستے ہوگا موسیقی